اصل میں جو پورا پروسس ہے گویا کہ نارس صاحب کے سامنے میں موجود ہے اور ان کا سوال یہ ہے کہ وہ جو چیلنج کرنا میدان میں آ کر للکارنا مقابلہ کرنا وہ سٹیج کب آئے گی اور اس میں گویا کہ یہ امپلائیڈ ہے کہ پاکستان کے حالات میں میں سمجھتا ہوں کہ کم سے کم ایک لاکھ حول تو یہ کہ دو لاکھ آدمی ایسے کہ جو سر سے کفن باندھ لے تیار ہو آخر دس کروڑ کی گیارہ کروڑ کی قوم ہے یہ کوئی چند ہزار لوگ تو نہیں گئے یہ بستے وہ بنظم ہو اب زائد بات ہے جب اتنے لوگ آئیں گے تو ان کے گرد ایک حالہ ہوتا ہے ہر شخص کے گرد کچھ لوگ ہیں جو اس کے ہمدرد ہیں جاننے والے ہیں وہ سٹیجز تو ہوتی ہیں تو اس کے بعد یہ کہ آپ میدان میں آ سکتے ہیں چیلنج کرنے کے لیے اور یہ نہ سمجھے کہ ناؤن کے نات میں سے دیکھئے آر ایس ایس کے اس وقت پچیس لاکھ مر کر ہیں ہندوستان کے اندر اور یہ بھی میں آپ کو آٹھ سال پہلے کی فیضر بتا رہا ہوں جب کتاب چھپی تھی جو برادرہوڈ ان سیفرن شکاگو سے چھپی ہے اس وقت آٹھ نو سال پہلے انگا تھا کہ دھائی ملین ان کے لوگ ہیں تین لاکھ پہنچ گئے تھے ایودیہ کی مسجد کو گرانے کے لیے اور اتنے ملزم تھے کہ جاتے ہوئے کہاں کہاں سے گئے ہوں گے یہ لوگ ساؤتھ انڈیا سے پہنچے ایودیہ لاؤتھ انڈیا سے پہنچے کسی مسلمان کا بال تک بھی کا نہیں کیا جو حدف تھا وہاں جا رہا ہے اس کو پورا کیا واقعہ ساتھ تو یہ انہونی باتیں نہیں ہیں یہ ہو سکتی ہے کوئی اس کو نامن کی نہ سمجھئے اب رہ گیا یہ کہ وہ چیلنج کا برحلہ جب آتا ہے تو پھر کیا ہوگا قتال بھی مسلمانوں کے خلاف میرے نزدیک حرام نہیں ہے اس میں میں امام ابو حنیفہ رحمت اللہ علیہ کے رائے کا قائل ہوں اس لیے کہ فاسق اور فادر حکملانوں کے خلاف بغاوت اور تلوار اٹھانا امام صاحب کے نزدیک جائز ہے لیکن وہ شرط یہ قرار دیتے ہیں کہ اتنی طاقت جمع ہو چکی ہو کہ کامیابی تقریباً بحالاتِ ظاہرہ یقینی ہو جائے یہ نہیں کہ دو چار سو آدمی کھڑے ہوئے نعرہ مارہ اور اپنی جو ہے گردنے کٹوائی چھٹی ہوئی اس کا تو کوئی فائدہ نہیں ہوا نہ ادھر کا نہ ادھر کا پہلے وہ طاقت ہو جمع ہو قوت ہو جبیت مودود آ چکی ہو پھر وہ جنگ بھی ہو سکتی ہے لیکن میں نے اپنی کتاب میں یہ واضح کر دیا ہے کہ بحالاتِ موجودہ بغاوت یا جنگ جو ہے مسلح انقلاب یہ تقریباً impossible ہو چکا ہے ایک ہے کسی شئے کا حرام یا حلال ہونا ایک ہے feasible یا practical ہونا یہ دنگلی کو دو چیزیں ہیں حلال میں سمجھتا ہوں جائز میں سمجھتا ہوں اب آپ ہی دیکھئے کہ آخر جو ہتھیار اٹھایا گیا افغانستان میں وہ کن کے خلاف تھا روسی تو بعد میں آئے پہلے تو مسلمانوں کے خلاف اٹھایا گیا افغان کون تھے ادھر جو بیٹھے ہوئے تھے وہ مرتد لوگ تو نہیں تھے بہرحال مسلمان تھے لیکن یہ نظریاتی طور پہ آپ کے ہاں پتہ نہیں کیسے کیسے ان سے بزردہ بتر لوگ موجود ہیں جو اسلام کا اور اسلامی صداوں کا مداک اڑاتے ہیں اور وہ آپ کے ہاں حکمران بنے بیٹھے تو اسی درجے میں وہ لوگ تھے اور کیا تھے اس سے زیادہ فرق تو نہیں تھا لیکن آخر جنگ ہوئی ہے مختال ہوا ہے تو اس سوال اس سے سمجھ لیجئے کہ حلال وہ حلال تو ہے جائز ہے feasible نہیں ہے کہیں feasible ہو تو میری طرف سے کوئی اس میں رکاوٹ نہیں ہے البتہ اس کے جو دوسری شکل ہے کہ ایڈیٹیشن ہو گھراو کیا جائے پکٹنگ کی جائے سسٹم کو بلوک کیا جائے اس کے نتیجے میں کیا ہوگا گولیاں چلیں گی مارا جائے گا اس میں جاند دینے کے لیے تیار ہو جائیں یہ ایک کام ہے جو ہماری قریب کی تاریخ میں ایرانیوں نے کر کے دکھایا اب ہماری بدقسمتی ہے کوئی سننی ملک آج کا یہ کام نہیں کر سکا لیکن یہ جو انہوں نے کر کے دکھا دیا تو کوئی حرج نہیں ہمیں مثال جو ہے جب یہ کہا گیا کوئی خیر کوئی حکمت کوئی علم جہاں سے مل جا لے دیجئے وہ مثال ہے انہوں نے کسی کو نہیں مارا لیکن ہزاروں کی تعداد میں اپنے جانے دے دیں تو وہی فوج اندیشہ ہو گیا بادشاہ کو کہ یہ تو اُلڑ جائے گی آخر کب تک اپنے ہمبطنوں کو مارے گی اوکوپیشن آرمی تو نہیں ہے نیشنل آرمی ہے اور معلوم ہے انہیں کہ ہمارے اپنے رشتہ ناری ہیں بھائی بند ہے بھتیجے ہیں بھانجے ہیں یہ سامنے جو کھڑے ہیں کہاں سے آئے ہیں اوکوپیشن آرمی کو کوئی درد نہیں ہوتا وہ جتنے چاہے مارے فرانس کے آرمی جو ہے وہ الجزائر کے جتنے لوگوں کو چاہے مارتی انہیں کیا دکھ تھا لیکن یہ ہے کہ جو نیشنل آرمی ہے وہ نہیں مارتی ایک حد تک تو جاتی ہے اس لیے کہ حکومت کیا کرے حکومت نے حکم دے رہی اب بھٹو صاحب نے حکم دیا بھارال فائرنگ بھی ہوئی کچھ ہمارے لوگ اس زمانے میں بھارال اون جانے دی ہیں لیکن آخر میں آپ کو معلوم ہے برگیڈیرز نے صاف کہا دیا ہم سے گو انڈ ہے بھائی سیکلمنٹ بھی آنڈ شوٹنگ کم تک کریں گے ہم آخر کے مسلمان ہیں تو اگر پیر بیدان میں آ جائے تو غیر مسلح جو ہے ایجیٹیشن اور جس کو کہا گیا ہے فرسلی ٹیکسز دینے سے انکار کرتی ہم نہیں دیں گے اس حکومت کو ٹیکس نہیں دیں گے اب اس کا نتیجہ کیا نکلے گا لاتھی چلے گی گولی چلے گی جیلوں کو بھریں گے تو اتنی تعداد میں لوگ ہونے چاہیے اور اتنے پختہ ہو جانے چاہیے پھر بھاگے نہیں معافی مانکے نکلے نہیں پھر واقعی طرح ان کا عظم مصمب ہو چکا ہو تو پھر انشاءاللہ انقلاب آ جائے